نمسکار کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدے کا سودا کے اوپر کسان بھائیوں آپ لوگوں کی بہدوان کے بعد آج میں آپ لوگوں کے لئے جو تریسر مسین کی سیٹنگ سے سمبندیت ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ویڈیو رہے گا آج کا آپ لوگوں کا گیر بکسے کی سیٹنگ سے سمبندیت گیر بکسے کی جو سپیڈ ہے اس کو آپ کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں اس سے سمبندیت آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے رہنے والا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور عدیق سے عدیق سیر کرنا کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں کئی تھریسر مسین جو ہوتی ہے وہ کئی سمسیائیں ہو جاتی ہے جیسے کہ پیچھے سے گالا نہیں لیتی ہے اس کو دعب ادیق لگانے پڑتی ہے دکھونے کے لئے اندر کی طرف تو وہ سمسیائیں ہیں اس سے سمبندیت آج کا ویڈیو رہنے والا ہے کہ آپ اس سمسیائوں کا سمدان کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو بنے رہیے ساتھ میں اور چلتے ہیں آگے کی طرف دیکھتے ہیں ویڈیو میں اب میں کیا کیا جانکاری آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے تو اب سلیں تو کسان بھائیو یہ ہے تھری اسٹار گیر بکسہ آج میں اس کی سیٹنگ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو ڈبل فین تھریسر مسین میں تھری اسٹار گیر بکسہ لگتا ہے اس کی جانکاری آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں وہ تھری اسٹار ہو یا ٹو اسٹار ہو سبھی میں یہ کی سیٹنگ کام کرے گی تو جو آپ کوئی بھی کوئی بھی تھریسر مسین ہو آپ لوگوں کے پاس آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ گراجی دکھ رہی ہے اس سے سمبندی سیٹنگ ہے اور جیدر مہین ساپٹ کی گراری ہوتی ہے اپنے اس کی بارے میں جانکاری آج آپ لوگوں کے لئے میں لے کے آیا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے ان میں جو گراریوں کی نمبر ہوتے ہیں ان نمبروں کو آپ کو سیٹ کرنا ہے اب وہ کس طریقے سے آپ کرو گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو یہ تو کٹنے نمبر کی گراجی لگانی ہو گیا اور وہ جو گراری ہے مہین ساپٹ کی وہ کتنے نمبر کی لگانی ہو گیا آج کی جانکاری میں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے تو چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں مسین میں جو گراجی کس طریقے سے سیٹ کرنی ہے ہماری طرح اس طرح میں کچھ اس طریقے سے کومبو ملتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی والی گراجی جیسے گیر ویکسیم لگتی ہے اور یہ والی گراجی میں انساپٹ میں لگتی ہے آپ یہ جانتے ہوں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں آپ بنے رہی ہیں اور یہ سچین سسٹم ہوتا ہے یہ کیا ہے تھوڑا چھوٹا روپ ہے اس میں تھوڑا بڑا روپ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے میں یہاں ہی پہ سمجھا دیتا ہوں پھر وہاں پہ چلیں گے بعد میں جیسے کہ یہ گراجی جو اپنی مین ساپٹ کی گراجی ہے یہ گراجی آپ لوگ جیسے بیس نمبر کی رکھتے ہو اور یہ والی گراجی اگر آپ پہنسٹ نمبر کی رکھتے ہو ساٹھ نمبر کی رکھتے ہو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے جو ماشین کی سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو گیر بکسے کی سپیڈ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے ماشین کی تغیر سپیڈ رہی گی جو رہی گی جو پیچھے سے گالہ لینے میں سلو ہو جاتی ہے اور یہ والی بڑی ہو جاتی ہے تو گیر بکسے ہم کم ہو جاتی ہے اب آپ لوگ کو وہ کرنا کیا ہے کہ اگر آپ سپیڈ بدانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہوگا کہ جو آپ کی مین ساپٹ کی گراجی ہے نا اس کو آپ لوگوں کو تھوڑی بڑی کرنی ہوگی جیسے کہ اس کو بڑی کرو گے آپ جیسے یہ گرہ رہی ہے اس کو آپ بڑی کر دو اس کو پچیس کی کر دو چلو آپ مان لو اس کو پچیس کی نہیں کرتے آپ اس کو بیس کی ہی رکھتے ہو تو آپ اس کو بیس کی رکھ لو لیکن یہ والی جو آپ کی پینسٹ یا ساٹھ کی لگائی رکھی ہے اس کو آپ پچاس پچپن کی کر دو پچاس کی لگا دو یا اس کی جگہ پر پچپن کی لگا دو پھر آپ دیکھو آپ کی مسین کتنے سپیڈ سے گالے لیتی ہے اگر پھر بھی کم لے رہی ہے تو آپ اس کو پچیس کی گر دینا جو یہ گراری ہے اس کو آپ کیا کر دو پچیس کی گر دو اس کو آپ اگر پچیس کی گر دو گے نا تو یہ کافی سپیڈ سے گالے لے گی جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ابھی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اس کیپ مت کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دو اور پھر چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھی ویل آئیکن کو دبالو جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے جیسے آپ اس ویڈیو میں ابھی دیکھنے والے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گیر بکس ہے اس گیر بکس میں یہ ٹاپا لگا رکھا ہے اس نے کمپنی نے نہیں تو اس چین میں آپ کو مت دکھا دیتا جیسے یہ مین ساپٹ والی گراری ہے وہ آپ کتنے نمبر کی لگا ہوئی ہے تو خیرہ آپ لوگوں کی 63 کی سپیڈ کے اوپر ہے اور یہ مین جو اپنی گیر بکسے کی یہاں پہ وہ لگی ہوئے مین گراری وہ ہے تو آپ کو یہاں پہ تو لگانی ہوگی اگر آپ سپیڈ بدانا چاہتے ہیں تو پچاس اور پچپن کی گراری لگانی ہوگی ٹھیک ہے پچاس پچپن کی گراری تو آپ کو یہاں پہ لگانی ہوگی اور جو مین ساپٹی ہے جو ابھی میں دکھانے والا ہوں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بنے رہی ہے کیونکہ تھوڑا ادھر سے جانا ہوگا جانے کے بعد میں آپ جانتے ہو ادھر آکے ادھر ہی رہنا ہوگا میرے کو تو دیرے دیرے تھوڑا سی لوئی سپیڈ میں ہم آتے ہیں آگے کی طرح پورا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب آپ کو دکھانے والا ہوں جیسے کی یہ میں انساپٹ آپ کو اب یہاں پہ نظر آئے گی یہ یہاں پہ تو جو گراج لگانی ہے اگر آپ سپیڈ بدانا چاہتے ہیں تو پچیس کی کر دیجئے اور ادھر والی پچپن کی کر دیجئے گئر بکسے کی پھر دیکھو آپ کی تریسر مسین کتنے سپیڈ سے گالے لیتی ہے پھر آپ کی جو گالے لینے کی جو سکھائیت ہے کہ مسین گالے نہیں لے رہی ہے اس کا سماسیہ کا سمادان بھی ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا کے کہ آگے والی جو پولیاں ہیں تریسر مسین کی جہاں پہ ٹیکٹروں کے ہم جوئنٹ لگاتے ہیں اس کی سپیڈ آپ کس طرقے سے سیٹ کر دی تو اس کو بھی آپ کو سیٹ کرنا ہوگا جیسے یہ گراج لیا آپ کو کتنے کرنی ہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو کرنی ہے پچپن یا پچاس کی سپیڈ بدانی ہے تو اور اگر آپ کو سپیڈ کم کرنی ہے اپنی مسین کی جیسے کہ وہ زیادہ سپیڈ سے چل رہی ہے اور آپ کو اس کی سپیڈ کم کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا دوسری گراج یہ ہے جیسے مین ساپٹ کی گراجی کو چھوٹا کر دو اور اس کو بڑا کر دو گیر بکسے والی کو تو اٹومیٹی کی یہ سسٹم آپ کا صدر جائے گا اور آپ کی مسین اچھی طریقے سے گالے لینے لگ جائے گی پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ سپیڈ بتا دو گے تو آپ کو اور سیٹنگ کو بھی چینج کرنا ہوگا جیسے یہ گراجی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ اس گراجی کو لگا سکتے ہو پچیس کی اور جو گیر بکسے کی گراجی ہے اس کو آپ لگا سکتے ہو پچاس کی تو سپیڈ کافی ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کو یہ سیٹنگ کرنی ہے لیکن اگر آپ سپیڈ بتا دو گے تو آپ کی جو تھریسر مسین ہے اس کی جو اور سیٹنگ ہے وہ بھی چینج کرنی ہوگی کیونکہ جب مال زیادہ کچھے گی مسین اندر کی طرف تو مال اندر کچھے گی تو مال اندر جا کے اکٹھا بھی ادھگ ہوگا اور ادھگ اکٹھا ہوگا تو آپ جانتے ہو مال چھٹے گا نہیں اور چھٹے گا نہیں تو پھر سکھائی تو ہو سکتی ہے کیونکہ مال جو اٹھا کی تریسر مسین ہے جو بھوسیم کھانتا سکتی ہے کیونکہ وہاں پر چھٹائے ہونی جروری ہے تو آپ کو انیسیٹنگ بھی وہاں پر کرنی ہوگی تو یہ آپ اپنی دیماغ ہے اپنے بیویک سے کرنا ہے کہ آپ کی مسین میں کوئی اگر سمسیا ہے تو کس طریقے سے آپ اسے سمادان کریں گے جیسے یہاں سے پھر وہ زیادہ اندر لینے لگ جائے گی فصل کو تو اندر جائے گی مال اکٹھا ہو جائے گا اگر آپ کی تریسر مسین صحیح چل رہے تو اسے چھڑ چھڑی نہ کریں اور اگر پھر بھی کوئی سمسیا رہتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے کمنٹ بتا سکتے ہیں کہ سر ہماری یہ سمسیا ہے میں آپ کی سمسیا کا سمادان کرنے کا بھرپور پریاس کروں گا اگر پھر بھی سمسیا کا سمادان نہیں ہوگا تو ہم کمپنی میں کونٹیکٹ کر لیں گے کہ یہ سمسیا ہے تو اس کا سمادان کیا ہے تو کسان بھائی آج کی ویڈیو میں اتنی تھی جانکاری کل ایک اور ویڈیو میں ایک اور جانکاری کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں مپستیت ہو جاؤں گا تب تک مجھے دیجئے آگیا جائے ہند جائے بارت جائے جوان اور جائے کسان ساتھیا